جنت میں آپ نے واپس آ کر کے بتایا کہ میں نے حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا پھر کہتے ہیں کہ ایک جگہ میں نے جنت میں کئی ہوروں کو دیکھا حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے یہ محل کس کا ہے تو میں نے کہا کس کا ہے تو انہوں نے کہا یہ آپ کے عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے تو وہ محل دیکھا میں نے باہر سے مجھے اچھا لگا لیکن میں اندر داخل نہیں ہوا تو حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے میرا محل دیکھا اور اندر داخل نہیں ہوئے کیوں کہا وہاں تمہاری ہورے بیٹھی ہوئی تھی مجھے ہجاب محسوس ہوا کہ میں تمہارے اس گھر میں داخل ہو جاؤں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے گھر دیکھے ام المومنین سیدتنا خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موتیوں والا محل وہ دیکھا جو کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے محل کے سامنے ہے حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا محل دیکھا وہ محل بھی بالکل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے سامنے ہے بہرحال